الحمد للہ رب العالمين اور بہت بڑی خدمات ہیں ان کی دین کے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی وہ رات فوت ہو گئے سب مل کے دعا کریں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی اولاد کو ان کا جو مشن ہیں جو مدرسے ہیں جو دین کے خدمات ہیں اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مغفر ہو ورحم ہو ودجاوز ان ہو وعدخل ہو فردوس الاعلا ولا نبولو الا کما یحب ربنا ویرضا انہا للہ وانہا الیہ راجعون اللہ عالم بارحال اگر جہاز میں آپ کو عملے میں کھڑے ہو کر نواز نہیں پڑھنے دی ہے بہتر یہ ہی ہے کہ زمین پہ اترنے کے بعد لوٹا لیں کیونکہ ایک دو نواز میں قیام ضروری ہوتا ہے اور استقبال قبلہ بھی تو جب انہیں نہیں اس کا مطلب ہے آپ کے لئے دون جیلے مشکل تھی تو سیٹ پہ بیٹھ کے نواز پڑھنے سے بہتر ہے کہ ان کو لوٹا لیں بارحال جس کی اگر لینڈ میں لکھائے کہ بیوی بھی مار ہے اللہ شفاعتہ فرمائے میرا شوہر فوت ہو گئے ہیں لیکن میرے عمرے کا ویزہ لگ چکے آپ عدد میں نہیں آسکتی ہیں چار مہینے دہ دن عدد گزاریں اس کے بعد پھر انشاءاللہ مراکہ ہیں مسجد الحرام میں جو ایک لاکھ کا ثواب ہے وہ پورے حرم میں ملتا ہے پورے حدود حرم میں مکہ کا سارا شہر جو ہے یہ حرم بھی ہے اور مسجد الحرام بھی ہے تو اس لئے بتا کے بعد رماعتو یہ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ ملے گا جب اکیلے پڑھو گے اگر مسجد میں آوگے تو پچیس درد یہ زیادہ ہو جائے گا پچیس لاکھ بن جائے گا اور اگر کعبے میں آوگے تو ستائیس درد یہ بڑھ جائے گا ستائیس لاکھ ہو جائے گا ایک آدمی کے چار بیٹے ہیں وہ تین کو تو دیتا ہے لیکن ایک کو نہیں دیتا تو قیامت میں مکڑا جائے گا اس کو چاہیے کہ سب کو برابرتے کہتے ہیں جی کہ ہم نے جو سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں اس ٹوپیوں میں ستارج وغیرہ لگے ہو تو بہتر ہے کہ نہ ہو جتنا صادقی ہو اتنا اللہ کے ہاتھ یاد آ جائے گا ننگے سر اور ننگے سر نماز پڑھنا جائے گا اگر کپڑا نہ ہو تو پھر جائے گا ایک آدمی کے پاس کپڑا نہیں یا ایک آدمی حالت احرام میں ہے وہ ننگے سر پڑھ سکتا ہے ورنہ کپڑا ہو تو ننگے سر پڑھنا جائے گا حضور پاک نے ساری زندگی کبھی بھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے اگر رشوت دینی پڑے کوئی حل نہ ہو تو پھر لینے والے پر گناہ ہوگا دینے والے پر نہیں ہوگا سرکاری نوگری بھی جائز ہے کاروبار بھی جائز ہیں میری بیوی کو ملگی کی تکلیف ہے اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے اور جو میں نے کئی دفعہ درس میں بتایا ہے جو آیت ہے قرآن پاک کی لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَا وہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے اس کو پلائے کریں میری بیوی عمرے کے لیے آئی ہے وہ نیت کر کے آئی ہے یہاں حید آگیا تو بیٹھی رہے جب پاک ہو جائے حسن کر کے اس کو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے نیت تو کر کے آئی ہوئی ہے لیکن ان دنوں میں احتیاط کریں خوشبو نہ لگائے بلا وجہ کنگی شنگی نہ کریں تاکہ بال نہ گریں اگر میں نے کسی کا کام کیا ہے تو بغیر پوچھے معافضہ دے سکتا کیا معافضہ تیع ہوا تھا اس نے نہیں دیا تو آپ لے سکتے ہیں میرے بھائی ویتر جو ہے اس کی تین رکھاتے ہیں اور اسی طرح پڑھی جاتی ہیں جیسے مغرب کی نواز کے تین رکھاتے پڑھی جاتی ہیں بعد ایمہ رحمت اللہ علیہم پڑھتے وہ بھی تین ہیں لیکن دو رکھاتوں پر بیٹھ کے سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے ایک رکھات پڑھتے ہیں تو نتیجہ تو خیر یہی نکل رہا ہے کہ بھی تین رکھاتے ہیں اور حضور پاگ نے بھی تین صورتیں بتلائی ہیں کہ پہلی رکھات میں سب بھی حصم ربک الاعلا دوسری رکھات میں قلی آئیوالکافرون اور تشری رکھات میں قل ہو اللہ حد اگر ایک رکھات ہوتی تو حضور ایک صورت بتلاتے ہیں تین تو نہ بتلاتے ہیں مجھے اور میرے گھر والوں کو شگر کی بیماری اللہ شفاء قامل آتا فرمائے اگر نوگری نہ ملے تو بینک میں نوگری کر سکتے ہیں لیکن دوسری جگہ مل جائے تو بہتر ہے کہ بینک کی نوگری نہ کریں پردیس سے بیس سال کے بعد اس کا شوہر آیا اس وجہ سے اس کے چھے روزیں جو ہے رمضان کے چھوٹ گئے تو بارحال ان کی قضا کریں اور استقفار کریں چون روزیں چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی میاں بیوی رات کو بھی مل سکتے تھے روزہ تو دن کو ہوتا ہے ایک عورت کو شوہر نے طلاق دی اس کا شوہر فوت ہو گیا وہ شوہر کی ریٹائرمنٹ کے پیسے وصول نہیں ہو جب طلاق دے دی اس کی بیوی نہیں رہی تو کیوں وصول کریں اگر ہم جماعت کے ساتھ نواز پڑھ رہے ہیں تو جب ہم رکوع سے کھڑے ہوں تو ربنا لکالحمد حمداً کسیراً طیباً مبارکاً کما یحب ربنا یا پڑھ سکتے ہیں اگر آدمی مدینہ منورہ سے رات کو آئے شدید سردی ہو تو ہوتل میں سو جائے کمکمبل اوڑ کے بارحال احرام کی حالت میں کوشش یہ کریں کہ سر پہ کپڑا نہ ڈالے باقی بدن کو ڈھاپ لے آج کل پاکستان میں سردی کی شدید لہر آئی ہوئی ہے مسجد جانا بھی بڑا مشکل ہے مجبور ہے تو گھر میں جماعت کریں بالکل حضرت حافظ حدیث کے وہ علمی جانشین تھے ان کے بڑے بیٹے تھے اور بڑی صلاحیتیں دیتی اللہ نے ان کو ان نے کراچی میں ایک عظیم شان مدرسہ بھی قائم کیا پھر اسلام آباد میں بھی ایک مدرسہ بنایا ہر جگہ وہ دین کے کام میں لگے رہتے تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے ایک آدمی نے بیٹی کو طلاق دی پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگا کہ میں نے طلاق جو ہے توئے سے نہیں تے سے دی وہ طلاق ہو گئی تے سے دو یا توئے سے دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ایک آدمی اپنی مسجد سے دوسری مسجد کو جائے وہاں جماعت ہو چکی اب وہ دوبارہ اپنی جماعت کرا لیں لیکن دوسری جگہ جہاں جماعت ہوئی وہاں نہ کر رہے پیچھے ہٹھ کے باہر ہٹھ کے میں سعودی عرب کی کمپنی اسٹی سی میں کام کرتا ہوں نیٹ کا آپ کی تلخواہ بالکل حلال ہے بارہ وعد پڑھو یا وعد پڑھو دونوں جائے بلا وجہ جھگڑے نہ کرو میں زہر کی چار سنت چار فرض پھر دو سنت مغرب کے تین فرض اور دو سنت عشاء کے چار فرض دو سنت تین وطر پڑھتا ہوں ٹھیک ہے نفل نہ پڑھنے سے کوئی گناہ نہیں کہتا ہے جی کہ اگر ہم نماز کے لیے بیٹھے ہیں ٹائم ہے ہم مسافر ہیں سنتیں ماف ہیں تو قضاء نماز پڑھ سکتے ہیں جو عورتیں شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ والد کا نام ہٹا کر شوہر کا لکھنی ہے ہونا جائز ہے ہمیشہ ہم والد کا نام لکھا جائے گا یہ تو انگریزی قانون کی وجہ تھی یہ عذاب آیا ہے بلنہ جب نص قطعی ہے کہ ادو ہم لے آبائے یہ کر سکتی ہے کہ باپ کا نام بھی لکھے آگے لکھے زوج پھر اس کا نام بھی لکھ دیں علمائے کرام کسی شخص کو سزاد دینے کا حق رکھتے ہیں وہ ان کے پاس کون سی طاقت ہے جس سے وہ سزاد دیں سزاد تب ہوتی ہے جب اسلامی حکومت ہوتی ہے بارحال آپ کی بہن کے بچے ہوئے فوت ہو گئے اب بچے اللہ بارک تعالی اس کو اولاد سالح اور طول العمر عطا فرمائے اگر کسی کی بچی آپ لے کے پالتے ہیں وہ جائز ہے لیکن اس کے نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام رہے گا لڑکی کی شادی ہوئی بیٹا بھی ہوا شوہر بغیر بتائے کہیں چلا گیا پانچ سال ہو گئے واپس نہیں آیا تو اس عورت کو چاہیے تھا کہ وہ حکومت میں جا کہ قاضی کو درخواد دیتی جو کہ تین سال کے بعد اس کو نکاح فس کرانے کا حق ہوتا بہرحال ان کی نکاح کر دیا گیا اس کے دیور کے ساتھ مر اب جس کے ساتھ نکاح ہے اسی کی بھی بھی ہے مجھے نکاح مکر یعنی زبردستی نکاح بتا نہیں کیا نکاح مکر مجھے نہیں بتا کیا مراد ہے اگر کسی نے میت کو غسل بہرحال گزارش یہ ہے کہ شریع عذر بھی نہیں ہے مہد لڑکی کو تعلیم کی وجہ سے شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے شادی کرنے پڑھتی بھی رہے اگر عمرے کے تواب میں ہم نے بھول کے ساتھ کے بجائے آٹھ چکر کر لی کوئی نہیں اللہ قبول کر ایک سال کے بچے کو ماں باپ نے تواف تو کرایا لیکن صفا مروانی کوئی ضروری نہیں اگر کوئی عورت حرام کے بعد نقاب پہنے رکھے دم پڑ جاتی اس کو آگے کپڑا لٹکانا چاہیے نقاب آنکھوں پہ نہیں باندھنا چاہیے اگر کسی آدمی نے احرام پہنا اس کے پاس جوتا نہیں تھا تو بوڑ پہنے ہوئے تھے کوئی حال نہیں اصول یہ ہوتا ہے کہ ایڈی توڑ کے اس کے اوپر پاؤں رکھ لیں ابو طلح نے سلام کہا آو علیہ السلام ہم گھر میں رات کو شبینہ پڑھتے ہیں شبینہ پڑھنا جو ہے نا کسی حدیث میں سنت سے ثابت نہیں ہے شاد اتار جائز ہے جائز ہیں زیادہ ہو بیج بھی سکتے ہیں قبر استان میں جب جائیں تو وہ دعائی ہوتی ہے نا کہ السلام علیکم یاد آر قوم مؤمنین انہا انشاء اللہ بکم لا حقون انتم السابقون ونہن الاسل یغفر اللہ ونہ ولكم یہ دعائی تو ہے کوارٹ سے کسی دوست نے کہا ہے کہ مقروض ہوں استغفار زیادہ پڑھا کرو کم سے کم دو ہزار دفاع رو پڑھو اگر کسی کی بیوی فوت ہو گئی تو شوہر اپنی بتیں کیا کہ میت کے پاس کھڑا ہو کر رو سکتا ہے کیوں نہیں ہوسکتا ہے اب ایسے ہی روتا رہے گا جب بھی چلی گئے بری فلموں سے بچنے کے لیے برے کاموں سے بچنے کے لیے ہر نماز کے بعد دونوں سجنوں کے درمیان جو دعا ہے اگر یاد ہو تو کر سکتے رب اغفر نی ور حم نی ور زکن ور جبر نی چھوٹی دکان ہو یا بڑی اس میں جو سامان ہے اس کی باقیدہ فرست بنا کے قیمت لگا کے زکاة دیں گے میں ریاض میں رہتا ہوں آج کل مغرب زہر کی ازان ہوتی ہے تقریبا بارہ بج کے بیس منٹ پہ آپ بارہ بج کے دس منٹ پہ سنت پڑھنا شروع کر دیں پوری ہو جائیں گی فرد نماز میں درویش شریف کے بعد کوئی دعا مانگ سکتے ہیں لیکن وہی جو قرآن کی دعائیں ہیں یہ حدیث کی اپنی زبان میں نہیں دراما جو اگر دراما کو اچھا ہو برے درام میں بلکل نہ جائے نکاح مت کا بالکل حرام ہے دبئی میں رہتا ہوں ہماری دیوٹی ہے لڑکیوں کو لے جاتے ہیں ان کے سکول میں یا گھروں میں تو لڑکیوں کو لے جانے سے یا دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا رمضان کے چھوڑے ہوئے روزوں کی جو قضاء کریں گے وہ رمضان والا سباب تو نہیں ملے گا لیکن قضاء تو آپ کی ذمہ ہے اور روز فرض ہے پاکستان سے بعض عورتیں گروب میں غیر محرم لوگوں کے ساتھ آجاتی ہیں بلکل نجائز توبہ کریں بارحال مجبوری کے لئے میں دبئی میں ہوں دو سال اگر گھر والے مطمئن ہیں ان کا انتظام ہے تو آپ دو سال لگا سکتے ہیں اتمینان اور ایمان کے لئے اللہ قرآن کی تلاوت کیا کریں اور دروی شریف پڑھا کریں سن پڑھ کے ساتھ شادی ہو جائے ہو سکتی ہے فرض رکعتیں ادا پر نماز ہو جائے گی لیکن سنت موقع دار لازمی پڑھنی چاہیے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے تو ایک طلاق تو ہو گئی اب وہ رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے بارہ ایک بھائی کاروبار جہداد کی نگرانی کرتا ہے لیکن جہداد کاروبار تو باب دادے کا دیا ہو ہے حصہ صدق ملے گا موبائل پر بدون ضرورت تصویریں نہ بنایا کریں ایک ہے کہ آپ نے درس آگے پہنچانا ہے یا دین کی بات پہنچانا نہیں ہے تو وہ ٹھیک امام ابو حنیفہ رحم تعالی نعمان ابن ثابت نعمان ابن بشیر نہیں تھا برحال جو بھی بھائی بیمار اللہ شفا دے اٹھائیس ہفتوں کے بعد بچہ پیٹ سے مردہ پیدا ہوا اس کا کوئی جنادہ نہیں ہوگا میری امی کو کینسر اللہ شفا تا فرمائے برحال جو لوگ اہل بیدات کے خیالات رکھتے اللہ ان کو اہل سنت بنائے آزان کے بعد دعا ہاتھ کھڑے کر کے بھی مانگ سکتے ہیں ورنہ بغیر کھڑے کیے بھی مانگ سکتے ہیں آزان کے بعد سلام جو پڑھتے ہیں وہ بیدت ہے مغرب کے قریم نفل پڑھنا جائر نہیں آزان کے بعد پڑھ سکتے ہیں قضاء نماز میں فرض کی قضاء ہوگی اور وطر کی قضاء ہوگی استقبال جو ہے وہ قابے کا ہی ہوگا حج عصد قابے میں لگا ہوا ہے نا اگر عمرے میں ہم نے تواف اور سبا ملوہ کر لیا اور ٹائم ہے ابھی حلق نہیں کرایا تو نفلی تواف کر مثالی سکول کے استاذ تھی طبیعت خراب اللہ ان کو شفا عطا فرمائے پتہ نہیں بڑے پیر آتے ہیں کیا آتے ہیں مجھے کچھ سمجھ بھی تو بتاؤں نا ایرام باندھا ہوا تھا پجامہ اتار یاد نہیں رہا جدہ ائرپورٹ پہ پجامہ اتار دم پڑ گئی بڑی ماں جہاں ہمارے ساتھ تھی ہوتل میں انہیں کپڑے بدلے کوئی حرج نہیں کتنے عمرہ کر سکتے ہیں جتنا اللہ توفیق اطاف رمائے لیکن بہتری ہے کہ تواف زیادہ کریں دم اور صدقہ مکہ میں انڈیا سے جدہ آیا بغیر احرام کے پھر بعد میں طائف کے میکاس عمرہ کیا عمرہ ہو جائے گا تمام انبیاء اکرام جو ہیں علیہم السلوات والتسلیم اپنی قبور مبارک میں زندہ ہوتے ہیں تین چار سے چار سرشتے آتے ہیں لیکن فائنل نہیں ہوتے تو آپ ایسا کریں کہ صورت الرحمن یا صورت توبہ کی آخری دعا آیات جو ہیں وہ بعد پڑھ کے دعا مانگیں تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا بارحال جو بداتی ہیں ان کے پیچھے نبات نہ پڑھا کریں جدہ سلیمانیہ میں رہتے ہیں تو ہم وہاں اپنے گھر سے اعلام باند کے عمرے کے لئے آسکتے ہیں فون پر نکاح نہیں ہوتا قضان مار اسی طرح پڑھیں گے جیسے ادا پڑھتے تھے سید حسن کی طبیعہ خراب ہے اللہ شفا تعاف دوران تواف حتیم میں داخل ہونا منع ہے تواف باطل ہو جائے گا تواف ختم کر کے بعد بھی جائیں پتہ نہیں کیا جوانی کی حالت میں لڑکی کو بھگا کے لے گیا والدین کی اجازت کے بغیر شادی کر لی ابھی اس کے بچے بڑے ہو گئے اور وہ آدمی فوت ہو گیا اور بڑی بیٹی کا رشتہ آیا ہے کیا وہ بیٹی شادی کر سکتی کیوں نہیں کہستے اس بیٹی کے قصور ہے بڑی بیٹی کا تو کوئی قصور نہیں یہ پتہ نہیں بہرحال کیا لکھا ہے پڑھا ہی نہیں جاتا نا حرم میں اگر ٹیک لگا کے آنکھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں مکہ کی موت دے مدینی کی مکہ سکتے ہیں کوئی اشیق بات امریکہ میں ہم رہتے ہیں بچوں کی اصلاح کے لیے قرآن پاک میں آئے جو دعا وہ جو ہے اس کو تلاوت کیا کریں اور اللہ اور اسی طرح آئے ایرام کی نیجت مکہ سکی مدینے سے مکہ آئے رات کمرہ کیا نمازیں آئیں وضو کرنا پڑا میں نے اوپر سے بڑا ہجاب لیا تھا وضو کے دوران سر کی ٹوپی نہیں اتاری اور ہاتھ گیلا کر کے ٹوپی کے اوپر سے مسانی ہوتا وہ آپ کا وضو ہی نہیں ہوا کہتے ہیں کہ میں تو اپنے شوہر کے ملنے کے لئے تیار ہوتی ہوں لیکن شوہر تیار نہیں ہوتے اللہ ان کو بھی ہدایت دے ورنہ جیسے عورت کو حکم ہے شوہر کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اچھا کپڑے پہنے اچھا لباس پہنے خوشبو لگائے میری بیٹی قرآن حفظ کرانے کی کوشش کی تھی لیکن اب اس نے چھوڑ دیا ہے قرآن بھی نہیں پڑتی نواز بھی نہیں پڑتی بعد ہر اس کے لئے دعا کریں دو رکعات نواز پڑھ کے میرے شوار کو گالی دینے کی عادت یہ بہت بری عادت ہے گالی دینا جو ہے منافق کی صفت ہے ازا خاصا مفاجرہ بارال آپ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ آپ کو دوبارہ عمر اور حج رسیق فرمائے دونوں آدموں سے بھی مسافہ جائز ہے اور ایک سے بھی جائز ہے اور سینے سے سینہ ملانا بھی جائز ہے قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے لیکن سدہ کرنا نجائز ہے جو عمرہ کر گئے اس کو حاجی کیوں کہ ہے انہیں حاج کیا ہی نہیں زبردستی کسی سے طلاق نہیں لی جا سکتی اگر میں تین بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے ان کا حقیقہ کروں اگر گئے لے کروں ٹھیک ہے سات بکری ہیں اس میں ہوتی ہیں میں نے عمرہ کیا عمرے کے بعد بیوی سے پندرہ بیس جگہ سکینچی سے سر کے بال کٹوائے ٹھیک ہے آپ پر دم نہیں ہے لیکن غلط بات ہے آپ کو اچھی طرح سارے سر کے بال چوتھ حصہ قرآنی آیات جو میں نے بتا ہے سورة نجم کی آخری آیت ہے کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایسے غلط سوال بھی آتے ہیں تو جواب نہ دیا کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے باران گزارے کیا ہے کہ اگر کوئی بے بندی ہے اور اس نے حضور پاک کی شان میں یا اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے تو مجھے وہ کتاب لکھ کے دکھائیں کون سے کتاب باقی جو بلیلوی حضرات جو ہیں اور جو شرک کرتے ہیں ان کا شرک تو لکھا ہوا ہے ہر مسجد میں لکھا ہوا یا اللہ یا محمد یا حسین اور جو لکھا ہوا وعدے ہیں سامنے غیر اللہ کی دا شرک ہے یا غوث یا عبدالقادر جیلہ نہیں اس سے بڑا شرک کیا ہوتا ہے نہیں تمام امہ برحق ہیں لیکن ہم اسی امام کی فقہ پر عمل کریں گے جو ہمارے ملک میں پڑھائی جاتی ہو اگر ہمارے ہاں کوئی صحیح امام کی مسجد نہ ہو تو اپنی جماعت کریں جو اکیس دن کے لیے آئے ہیں لیکن کچھ دن مکہ میں سفری نواد پڑھیں گے اور امنیت کر کے آئی احرام باندھ لیا حید آ گیا تو بیٹھی رہے اپنے ہوتل میں اور جب پاک ہو جائے گی لیکن اسی دور حال میں کنگی شنگی اور خشبو وغیرہ استعمال نہ کریں کہتے تھی کہ شادی سے پیلے تو میری زندگی بڑی سکون سے تھی استغفار پڑھو اللہ پاک رحمت بارال جو مجاہدین اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اللہ ان کی قدم قدم پر نصر فرمائے اگر آخری قادے میں رب جعلنی کے بعد اب پھر ہم ہما پڑھ نہیں تو کوئی حرج نہیں بارال اگر ان کو بلا وجہ بنے جر تنگ کرتا ہے تو اس کے شرط سے بچنے کیلئے اللہ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَهُوزِ وَكَمْنِ شُرُورِهِمْ پڑھ کے دم کر دیا کریں اللہ سب کی پریشانی دور فرمائے مجھے جب قرآن پڑھتے ہیں یا دین کی بات تو تو نید آتی ہے بہرحال شیطان چاہتا ہے کہ آپ نہ سنیں تنخواہ بھی گئے لیکن برکت رہی ہیں تو استغفار پڑھا کریں لوگ جو قبروں پہ پھول چڑھاتے ہیں یا پانی ڈالتے ہیں نجائز عبیدت ہے بارہ اگر آپ میڈیکل سٹور کے مالک ہیں تو آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو ڈاکٹر نلک ہیں بارہ آپ اپنے شوہر کی دل سے عزت کریں اللہ تعالی سب کی عبادات کو منظور مقبول فرمائے اور اللہ گھروں کے اندر جو جھگڑے ہیں فتنے ہیں وضور فرمائے بیٹا حفظ کا رہ اللہ کامیاب فرمائے بعض زندگی کی بات ہے اگر کبھی ریاض آئے تو انشاء دیکھا جائے گا کراچی سے ہم جدے پہ آئے وہاں سے مدینہ چلے گئے تو آپ کو وہاں سے مدینہ سے احرام کوئی ضروری نہیں پہلے مکہ آئے مدینہ چلے گئے تب بھی جائز ہے عید الفطر پڑھنے تھے آج فرض نہیں ہوتا بہرحال کافی کتابیں میرے چھپ چکی ہیں پاکستان میں مختلف جو ہوتے ہیں بجنے کے دور ان پر مل جاتی ہیں زہر اور عصر کی نماز میں بھی ہنفی آدمی امام کے پیچھے خاموش رہیں گے فاتحہ نہیں پڑھیں گے قضاء نماز پڑھنی پڑھے گی توبہ سے معاف نہیں ہوگی توبہ کر لیں پر نماز بھی پڑھیں حضور پاکی جب نمازیں قضاء ہوئی ہیں تو آپ نے قضاء بھی پڑھی ہیں ورنہ فرما دیتے ہیں بھی توبہ کر لیں گھر کی خواتین فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکھات میں فاتحہ کے بعد تیسری اور چوتھی میں صورت نہیں پڑھی جاتی ہے صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو غلطی کی ایندہ شیال کریں اللہ ہر مسلمان جس کی اولاد نہیں ان کو اولاد سالح عطا فرمائے اگر عورتیں ہوتل کی مسجد میں نماز پڑھیں ٹھیک ہے جائز ہے بارحال عورتیں جو ہیں جیسے مرد سجدہ کرتا ہے اس طرح بھی ہے لیکن ہنفی مسئلہ میں یہ ہے کہ وہ اپنی ٹانگیں ایک طرح نکال کے زمین سے لگ کے سجدہ کرے مشکلات کے بارے میں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیس یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیس مفتی آدم گجرات حضرت مفتی احمد صاحب بیمان نہ شفاہ عطا فرمائے باہر ایک بھائی سے آپ مل کیا ہے ایک سے نہیں مل سکے فون پر کوشش کریں ملنے کی بیمان پالیسی نجائز ہے مردوں کو بھی زیر اناف بال جو ہیں وہ صاف کریں جویں کسی چیز سے بھی صاف کریں عمرے کے لئے مگر کافلے والے میری ماں کے ویزے میں کسی اور کو بچھا دیا ہمیں ائرپورٹ سے واپس کیا دم تو دی نہیں پڑے گی کہ آپ کو احرام میں روک دیا گیا احرام عمرے میں توافل ویدا نہیں ہوتا اگر بندنگ ہے بینگ والوں کو قرائے پہ دے سکتے ہیں قرائے تو حلال ہے آپ کا لیکن بہتری یہ ہے کہ بینگ کو نہ دیں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پہ اللہ رحم فرمائے اب جو بھی انسان مرتا ہے اگلی جدگی برزخ ہے اس کے بعد پھر عالم آخرت ہے جس نے کلزہ دینا ہو عمرہ کر سکتا ہے ہاں جی کر سکتا ہے عمرے کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی کوئی بات نہیں اگر عمرے کے حقام پورے نہیں ہوئے اور احرام اتار دیا یہ حل کرانے پھر دم پڑ جائے گی شادی کو چار سالوں اولاد اللہ سب جو ولد ہیں سب کو اولاد تفرمائے اگر کسی نے عمرے کے تواف میں تواف سے نیت تواف نہیں کیا تواف جو کیا یہی نیت تھی تو کیا ہے زبان سے نہیں کہا تو کوئی بات نہیں ہر عمرے کے بعد حل کے ضروری ہے بال ہوں یا نہ ہوں مدینہ سے آنے کے بعد پہلے احرام مدینہ سے بان کے آئے وہ عمرہ کر لیا ہے اب کرنا چاہتا ہے تو مسجد عائشہ سے کر سکتا ہے بیوی بلا وجہ لڑائی کرتی ہے دو رکعہ نفل پڑھ اس کے لئے دعا کیا کریں جو بچے چھوٹے سات آٹھ سال کے ان پر کوئی آقام واجب نہیں رہے ہیں مشکلات علا سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم انتربی لا الہ اللہ انتر لحظ سمد الفرد اللہ لم یلد ولم یولد لبی کل حقوق ونہد اللہم انتربی لا الہ اللہ انتر حنان المنان یا بدی السواوات وردیات الجلال ورلکرام اللہم اننا نصرک باسمائیک الحسنہ وصفات وعلا اللہم فقید ہم المهمومین نفذ قلب المقروبین وقت دین حان المدینین وشف مرزانا وبرد المسلمین اللہم انتر مرحم زعفنا واجبر کسرنا وشفنا وشف مرزانا ورحم موتانا وصجب دعانا ولا دخیب رجعانا برحمتک یا رحم الظاہمین اللہم انسو الاسلام والمسلمین اللہم انسو المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیل اقلائی قلوتک اللہم محفظ صاحب بلاد المسلمین حادر بلد الامین وجل آمن مطمئن سخان وخان الہی الدین برحمتک یا رحم الراحمین یا اللہ بیماروں کو شفا اطافرما یا اللہ بیماروں کو شفا اطافرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماری اطافرما یا اللہ بے حیاء ان کو حیاء اطافرما بے اولادوں کو اولاد سالح اطافرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے اطافرما بے روزگاروں کو روزگار اطافرما قلداروں کے قلد اطافرما پورے عالم میں جو مساجد ہیں مدارس ہیں دین تبلیغ کے ادارے ہیں حفاظت فرما پوری دنیا میں علماء حقہ کی حفاظت فرما یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں ہند میں ہیں روہنگیہ میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی فرما ربنا تقبل منا انکہ انتو السمیح العلیم وطب علینا انکہ انتو تواب الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی آخرت ہم ناد عبر نار وصل اللہ تعالی خیر خلق سیدنا سلیم